سنما شوکین صاحب کا سواغت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں مارلین کے بارے میں یہ کہانی ہے ایک کانٹریکٹ کی لرگی جو کبھی بھی اپنے ٹارگٹ کو نہیں چھوڑتا لیکن اسے ایک ایسا مشن ملتا ہے جو اس کی پوری زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم فرینک نام کے ایک ہٹمین کو دیکھتے ہیں فرینک دنیا کے سب سے خطرناک ہٹمینز میں سے ایک ہے وہ اپنے کام اور روٹین کو لے کر کے بہت ہی پروفیشنل ہے حالی میں اسے ایک نیا مشن ملا ہے مشن کو پورا کرنے کے لیے وہ جاتا ہے ایک بار کے پاس اور پیچھے کے دروازے کو کھٹ کھٹاتا ہے جیسے ہی ایک آدمی دروازے کو کھولتا ہے فرینک اس کے سیدھا بھیجے میں گولی مارتا ہے اور چلا جاتا ہے اندر گولیوں کی آوات سننے کے بعد یہاں کے سارے کے سارے گنڈے مستعد ہو جاتے ہیں وہ ایک ایک کر کے باہر آنے لگتے ہیں اور فرینک کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن فرینک بھی تیار تھا وہ ایک ایک کر کے سب کو مارنے لگتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہر طرف لاشیں بیچھا دیتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ اس نے سب کا خاتمہ کر دیا تب وہ جاتا ہے ایک ٹیبل کے پاس جہاں پر اسے ایک بریف کیس نظر آتا ہے وہ بریف کیس کو چیک کرتا ہے اور لے کر کے باہر آ جاتا ہے اپنی کار کے پاس پھر اگلی صبح جا کر کے ملتا ہے اپنے باس سے ہی میں تمہیں ویکیشن پر بھیج دوں گا اتنا کہنے کے بعد وہ اسے ایک فائل دیتا ہے فرینک جیسے ہی فائل کو کھولتا ہے اسے ایک لڑکی کی تصویر ملتی ہے وہ اپنے باس کو کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے میں عورتوں اور بچوں کو نہیں مارتا میں یہ کانٹریکٹ نہیں لے سکتا اس کا باس کہتا ہے کہ تمہیں اس لڑکی کو مارنا نہیں ہے اسے صرف کیڈنیپ کرنا ہے یہ میرے دشمن کی بیٹی ہے میں اسے ڈرانا چاہتا ہوں مجھے پتا ہے کہ تم اس کام کو بڑے ہی صفائی سے کر سکتے ہو اس لئے آفر میں نے تمہیں دیا اتنا کہنے کے بعد وہ فرینک کو کہتا ہے کہ تم کنفیوج لگ رہے ہو اس مشن کو کر پاؤگے فرینک کہتا ہے کہ ہاں میں اس لئے کنفیوج ہوں کیونکہ کل رات جب میں مشن کو پورا کرنے کیا تھا تب ایک انوسنٹ آدمی مارا گیا اور یہ میرے نیاموں کے خلاف ہے مگر اس کام کو میں ضرور پورا کروں گا اتنا کہنے کے بعد وہ فائل کو لیتا ہے اور باہر چلا آتا ہے اپنی کار کے پاس پھر نکل پڑتا ہے اس لڑکی کا پیچھا کرنے کے لیے اس لڑکی کا نام ہے مارلین وہ جا کر کے مارلین کے گھر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے مارلین باہر آتی ہے تھوڑی دیر ڈرائب کرنے کے بعد وہ پہنچتی ہے پھولوں کی دکان پر وہاں سے کچھ پھول لیتی ہے اور جاتی ہے اپنی ماں کے قبر پر پھول چڑھانے کے بعد وہ ساری باتیں بتاتی ہے کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے یہاں پر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب مارلین چھوٹی تھی تب ہی اس کے پیتا نے اسے تیاغ دیا تھا تب سے اس کی ماں نے ہی اسے پالا ہے اور اب وہ بھی اسے چھوڑ کر کے چلی گئی پھول چڑھانے کے بعد مارلین رات میں جاتی ہے ایک بار میں جہاں پر وہ بارٹینڈر کا کام کرتی ہے کام کرتے ہوئے دیکھنے کے بعد دو لوگ آتے ہیں اور اس پر لائن مارنے لگتے ہیں لیکن مارلین کوئی بھی روچی نہیں دکھاتی تب وہ دونوں چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے ڈرنگز خریدنا چاہتا ہوں تب مارلین کہتی ہے کہ مجھے کوئی بھی روچی نہیں ہے میں آپ پر کام کرنے آتی ہوں تب یہ آدمی بھی چلا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد مارلین کا کام ختم ہو جاتا ہے تب وہ آتی ہے باہر باہر آنے کے بعد اسے وہی تو لڑکے نظر آتے ہیں جو مارلین پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہے وہ کہتے ہیں کہ تمہاری عوقات نہیں ہے کہ تم ہمیں ریجیکٹ کرو اتنا کہنے کے بعد وہ اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی فرینک اس چیز کو دیکھتا ہے وہ اپنے کار سے باہر آتا ہے اور آ کر کے دونوں کو پیٹنے لگتا ہے تب وہ لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اسی بچ فرینک دیکھتا ہے کہ مارلین کے سر پہ چھوٹ لگی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں آپ کو باہر تک چھوڑ دیتا ہوں اپنے کار میں تب مارلین بھی مان جاتی ہے راستے میں آتے سمیہ کہتا ہے کہ آپ کے سر پہ چھوٹ لگی ہے آپ کو علاج کی ضرورت ہے مارلین کہتی ہے مجھے ہسپیٹل نہیں جانا ہے فرینک کہتا ہے کہ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں تب مارلین اسے لے کر کے جاتی ہے اپنے گھر پہ فرینک اس کے زخموں کو صاف کرنے لگتا ہے تب ہی مارلین رو پڑتی ہے پر بیٹھا ہے صبح صبح جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ ابھی بھی مارلین کے اپارٹمنٹ میں ہے تب ہی مارلین اسے کافی پلاتی ہے اور رات کے لیے شکریہ دا کرتی ہے اور باتوں ہی باتوں میں کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں مووی دیکھنے کے لیے جائیں تب فرینک بھی مان جاتا ہے اور نکل پڑتا ہے یہاں سے کچھ دنوں کے بعد وہ آتا ہے مارلین کے گھر پہ تب یہ دونوں جاتے ہیں مووی دیکھنے ساتھ میں مووی دیکھتے ہیں اس کے بعد بہار آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہ دونوں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تب مارلین اپنی کہانی بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تب ہی میرے پیتا نے مجھے اور میری ماں کو چھوڑ دیا بعد میں مجھے پتا لگا کہ میرے پیتا ایک کریمنل ہے وہ بھی بہت بڑے لیکن مجھے کبھی بھی ان باتوں پر بھروسہ نہیں ہوا جب مارلین ان باتوں کو سنتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تب ہی میرے ماتا پیتا کی موت ہو گئی یہ کار ایکسیڈنٹ میں لیکن اب میں ان ساری چیزوں کو بھول چکا ہوں پھر بھی مارلین اسے آشواسن دیتی ہے یہ بات فرینک کو بہت اچھی لگتی ہے کچھ پہلی بار اس کے قریب آیا ہے اور اسے آشواسن دینے کی کوشش کر رہا ہے یہ دونوں آتے ہیں گھر لیکن اب مارلین جاتی اس سے پہلے یہ دونوں کس کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اندر تب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں انٹی میٹ ہو رہے ہیں صبح میں جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے فرینک کی وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ہاتھ کانپنا اب بند ہو گیا ہے ہمیشہ ہی اس کا دایا ہاتھ کانپا کرتا تھا لیکن جب سے وہ مارلین کے ساتھ ہے اس کا ہاتھ نہیں کانپ رہا یعنی کہ مارلین خاص ہے وہ بہار آتا ہے اور بہار آنے کے بعد سوچنے لگتا ہے کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے فرینک کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ وہ مارلین سے پیار کرتا ہے لیکن اسے اپنا مشن بھی یاد آتا ہے کہ کیسے بھی اسے مارلین کو کنپ کرنا ہے اور لے کر کے جانا ہے اپنے بوس کے پاس فرینک کو یہ ساری باتیں پریشان کرنے لگتی ہیں تب وہ آپس آتا ہے مارلین کے اپارٹمنٹ میں اندر آنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا ہے اور ساری چیزیں ٹوٹی ہوئی ہیں تب وہ اپنے بندوق کو باہر نکالتا ہے فرینک سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر ضرور کوئی آیا ہوا ہے تھوڑا اندر جانے کے بعد وہ ایک اور ہٹ مین کو دیکھتا ہے جس کا نام ہے فیلکس فیلکس بھی فرینک کے بوس کے لیے ہی کام کرتا ہے وہ جیسے ہی فرینک کو دیکھتا ہے کہتا ہے کہ مشن پورا ہو چکا ہے بوس تم سے بات کرنا چاہتے ہیں تب فرینک بات کرتا ہے اپنے بوس سے اس کا بوس کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو میرے آدمیوں نے تم پر نظر رکھا ہوا تھا تمہیں شاید اس لڑکی سے پیار ہو گیا اور تم اپنے مشن کو بھول گئے تم ایک ہٹ مین ہو ہٹ مین کو کبھی بھی کسی سے پیار نہیں ہو سکتا تم میرے سب سے اچھے آدمیوں میں سے ایک ہو اسی لئے میں تمہیں ماف کر رہا ہوں ایک لمبی ویکیشن لے لو وہاں جاؤ اور اپنے دماغ سے ان ساری چیزوں کو نکال دو اور تب واپس آنا اتنا کہنے کے بعد وہ فون کاٹ دیتا ہے تب ہی فیلکس سمجھاتا ہے یہاں پر فرینک کو اور کہتا ہے کہ تم نے سب کو دھوخہ دیا ہے سارے لوگوں کو یہ بات پتا لگ گئی کہ ایک لڑکی کے لیے تم نے کیا کیا اتنے سال تم نے جتنے بھی اچھے کام کیے تھے اب وہ کسی کو بھی یاد نہیں رہے گا جتنی جلدی ہو سا کہ اس لڑکی کو بھول جاؤ اتنا کہنے کے بعد وہ نکل جاتا ہے تب فرینک سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے اسے سچ میں ویکیشن پہ جانا چاہیے یا مارلین کو واپس جا کر کے بچانا چاہیے تھوڑے سمجھ کے بعد وہ نشچے کرتا ہے کہ وہ مارلین کو بچائے گا وہ اپنے ہتھیاروں کو تیار کرتا ہے اور جاتا ہے اپنے بوس کے گھر پہ لیکن باہر کا گارڈ اسے اندر نہیں جانے دیتا تب فرینک کہتا ہے کہ مجھے فیلکس سے ملنا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تب وہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں باہر میں ملے گا وہ بھی انڈرگراؤنڈ تب فرینک چلا جاتا ہے باہر کے اندر اندر جانے کے بعد اس کی ملاقات ہوتی ہے فیلکس سے اور فیلکس کو کہتا ہے کہ مجھے بوس سے ملنا ہے فیلکس کہتا ہے کہ بوس ابھی بہت ہی جیادہ بیزی ہے وہ تم سے مل نہیں سکتے وہ اندر آفیس میں ہی ہے ان باتوں کو سننے کے بعد فرینک اندر جانے لگتا ہے تب ہی فیلکس آ کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کونسی بات سمجھ میں نہیں آ رہی یہاں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ تمہیں غدار ہو بوس تم سے نہیں ملنا چاہتے پھر بھی تم زبردستی کیوں کر رہے ہو اس بات کو سنتے ہی بندوق نکال لیتا ہے فرینک تب فیلکس حملہ کر دیتا ہے فرینک پہ وہ اسے بڑے ہی آسانی سے اٹھا کے پڑک دیتا ہے تب فرینک غائل ہو جاتا ہے فیلکس اسے سمجھاتا ہے کہ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو دوبارہ کبھی بھی یہاں پر واپس مت آنا جتنا زیادہ دور ہو سکے چلے جاؤ تمہیں بوس نے زندہ چھوڑوایا ہے یہی بڑی بات ہے ورنہ غداروں کو وہ کبھی بھی زندہ نہیں چھوڑتے یہی پر ایک لڑکی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے فیلکس اسے کہتا ہے کہ اسے پہلے پیٹو اور غائل کر کے باہر فیک دو اس حیکر کی پتنی جیسے ہی فرینک کو دیکھتی ہے وہ غصہ ہو جاتی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ فرینک کون سا کام کرتا ہے اب فرینک اور حیکر باتیں کرنے لگتے ہیں حیکر کہتا ہے کہ آخر تم میرے پاس کیوں آیا ہو فرینک کہتا ہے کہ میں ایک عورت کو ڈھونڈ رہا ہوں جس کا نام ہے امپریس وہی میری مدد کر سکتی ہے حیکر کہتا ہے کہ آخر تمہیں ہوا کیا ہے تمہارا پورا شریح زخمی پڑا ہے تب فرینک پوری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ پچھلے کچھ سال سے میں ایک آدمی کے لیے کام کر رہا ہوں جو مجھ سے معصوم لوگوں کی ہتیا کروا رہا تھا جیسے جیسے مجھے یہ بات پتا لگی مجھے انزائیٹی کے اٹیکس آنے لگے ہمیشہ ہی میرا ہاتھ کانپتا تھا اسی بچ اس نے مجھے ایک مشن دیا تب میں ملا مارلین سے مارلین سے ملنے کے بعد میری ساری کی ساری دکھتیں ٹھیک ہونے لگی میرا ہاتھ کانپنا بند ہو گیا تھوڑے سمیں کے بعد مجھے ایساس ہوا کہ میں مارلین سے سچ میں پیار کرتا ہوں تب میں نے نشچے کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں مارلین کو اپنے بوس کے حوالے نہیں کروں گا اسے ان سارے لوگوں سے بچاؤں گا تب کہیں میرے پاپو کا پشتہ تاپ ہو سکے لیکن ایک دن ان لوگوں نے مارلین کو کڈنیپ کر لیا اور کڈنیپ کر کے رکھا ہوا ہے اپنے گھر کے اندر اب مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں مارلین تک کیسے پہنچوں اس میں مجھے تمہاری مدد چاہیے مجھے سب سے خطرناک ہتھیار چاہیے تاکہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں اور وہ سارے ہتھیار مجھے ایمپریس ہی دلوا سکتی ہے تم کیسے بھی ایمپریس کو کانٹیکٹ کرو تمہارے لیے آسان ہے یہ ایک بار میری ملاقات اس سے ہو گئی تب میں ساری چیزوں کو ٹھیک کر دوں گا تب ہی ہم ہیکر کی پتنی کو دیکھتے ہیں جس نے ان ساری باتوں کو سن لیا ہے وہ سمجھ چکی ہے کہ اب فرینک بدل چکا ہے اسے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا ہے وہ اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تم پہلے جیسے نہیں رہے وہ ہیکر کو کہتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سا کہ ایمپریس کو کال کرو اور اس کی میٹنگ کروا ہو اتنے کہنے کے بعد وہ فرینک کو اندر لے کر کے جاتی ہے اس کے زخموں کا اپچار کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آتے ہیں تب ہیکر کہتا ہے کہ میری ایمپریس سے بات ہو گئی ایک گھنٹے کے بعد تم اس سے مل سکتے ہو ان ساری باتوں کو سننے کے بعد فرینک ان کا شکریادہ کرتا ہے ہیکر کی پتنی کہتی ہے کہ اگر تم مارلین سے ملتے ہو اور تم دونوں ایک ساتھ رہنے لگو تب جب چاہو تب یہاں پر آ سکتے ہو ہم سارے لوگ ایک ساتھ پکنک پہ جائیں گے فرینک یہاں سے نکل جاتا ہے اور پہنچتا ہے ایمپریس کے اڈریس پہ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوتا ہے ساری لڑکیاں اسے ہی دیکھ رہی ہوتی ہیں کچھ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم تمہارے بھارے میں جانتے ہیں سارے لوگ یہاں پر تعریف کرتے ہیں فرینک کی تب ہی فرینک اندر پہنچتا ہے ایمپریس کے پاس تب ہی ایمپریس کہتی ہے کہ اب تمہیں مجھ سے کیا جائیے فرینک کہتا ہے کہ مجھے بہت سارے ہتھیاروں کی ضرورت ہے جو سب سے خطرناک ہو ایمپریس ہسنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کچھ سمیں پہلے بھی ہتھیار دیئے تھے میرے ہی ہتھیاروں سے تم نے میرے چھے لوگوں کو مار گرایا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس بار میں تمہارے ساتھ کیا کروں تمہیں ہتھیار دوں یا تمہیں سجا دوں فرینک کہتا ہے کہ ان چھے لوگوں کو مارنے کے لیے میرے باس نے کہا تھا اور اس بار میں یہ سارے ہتھیار اس لیے لے رہا ہوں تاکہ اپنے باس کو مار سکو ان باتوں کو سننے کے بعد ایمپریس خوش ہو جاتی ہے اور لے کر کے جاتی ہے وہ فرینک کو نیچے فرینک کے سامنے اب دنیا کے سب سے خطرناک ہتھیار ہیں وہ ایک ایک کر کے اپنے سارے من پسندیدہ ہتھیاروں کو باہر نکالنے لگتا ہے اور سب کو بھرنے لگتا ہے بیگ میں انہیں بھرنے کے بعد جب وہ باہر آتا ہے تب ایمپریس کو بولتا ہے کہ اسے کتنا پے کرنا پڑے گا ایمپریس تھوڑی دیر رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اپنے باس کو مارنے جا رہے ہو وہ یا غلیج آدمی ہے اس میں میں تمہاری اتنی تو مدد کری سکتی ہوں مجھے کوئی بھی پیسہ نہیں چاہیے بس اس آدمی کو زندہ مت چھوڑا ان باتوں کو سننے کے بعد اب یہاں سے فرینک نکل پڑتا ہے اور پہنچتا ہے اپنے باس کے گھر کے سامنے لیکن جب وہ پارکنگ لوٹ میں ہوتا ہے تب ہی کیمرے میں گارڈس اسے دیکھ لیتے ہیں اور ایک آدمی بھاگتا ہوا جاتا ہے فیلکس کے پاس بتاتا ہے کہ باہر فرینک آ چکا ہے اس بار وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے اس کے ہاتھوں میں ہتھی آ رہے ہیں تب فیلکس بھی پریشان ہو جاتا ہے وہ اپنے سارے آدمیوں کو الیٹ کرنے لگتا ہے وہ جانتا ہے کہ اب ساری چیزیں خراب ہونے والی ہیں وہ سب سے پہلے گارڈ کو بھیجتا ہے باہر باہر آنے کے بعد گارڈ روکنے لگتا ہے فرینک کو لیکن فرینک کے سر پہ خون سوار ہے وہ بندوق نکالتا ہے اور سیدھا بھیجے میں گولی مارتا ہے گارڈ گیپ جیسے ہی فیلکس اس چیز کو دیکھتا ہے وہ سارے لوگوں کو اطلاع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ زندہ نہیں بچنا چاہیے اگر وہ زندہ بچ گیا تو ہم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا تب ہی فرینک اندر گھش جاتا ہے بار میں سب سے پہلے اس پر ایک لڑکی حملہ کرتی ہے لیکن وہ فرینک کو مارتی اس سے پہلے فرینک اس کا کام تمام کر دیتا ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد اور بھی لوگ اس پر گولیاں چلاتے ہیں تب فرینک بھی سب پر گولیاں چلانے لگتا ہے تب ہی ہم فیلکس کو دیکھتے ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ کال کرتا ہے تانیا نام کی ایک لڑکی کو لیکن وہ کال نہیں اٹھاتی وہ پوکر کھیل رہی ہے نیچے فرینک نے ہر طرف لاشیں بچھا دی ہیں جب ایک بڑا بارٹینڈر فرینک کو دیکھتا ہے تب وہ بھی بندوق اٹھا لیتا ہے لیکن اس کی بندوق جام ہو چکی ہے جب گولی نہیں چلتی تب وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے فرینک بارٹینڈر کو نہیں مارتا وہ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آخری آدمی کہاں پر جا رہا ہے تب ہی ہم فیلکس کو دیکھتے ہیں دھیرے دھیرے کر کے فیلکس کی حالت خراب ہو رہی ہے وہ بار بار تانیا سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کا کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تب ہی وہ بارٹینڈر پہنچتا ہے پوکر والے روم میں سب کو اطلاع کرنے کے لیے لیکن وہ اندر آتا اس سے پہلے نیچے گر جاتا ہے تب سارے لوگ ہسنے لگتے ہیں اسی بچھ فرینک گھستا ہے اندر اور ایک ایک کر کے سب کو مارنے لگتا ہے جب یہ لوگ پلٹ کر کے گولی چلاتے ہیں تب فرینک بارٹینڈر کے پیچھے چھک جاتا ہے سارے لوگ بارٹینڈر کو چھلی کر دیتے ہیں اور فرینک کو موقع ملتے ہی وہ ان سارے لوگوں کو مارنے لگتا ہے فیلکس کو جب یہ ساری باتیں پتا لگتی ہیں تب وہ کہتا ہے کہ اب بوس کو اطلاع کرنے کا سمائے آ چکا ہے اگر یہ آدمی زندہ رہا تو اس کا اگلا ٹارگٹ بوس ہی ہوگا وہ سارے لوگوں کو اطلاع کر دیتا ہے جتنے بھی باہر لوگ تھے وہ سب کو اندر بلا لیتا ہے تاکہ یہ سارے لوگ مل کر کے فرینک کو مار سکیں سارے کے سارے لوگ آنے لگتے ہیں بیسمنٹ میں اور وہ ہر طرف گولیاں چلا رہے ہیں تب یہ فرینک بھی انہیں دیکھ لیتا ہے اور ایک گرینٹ فیکتا ہے ان کی طرف جیسے یہ گرینٹ فٹتا ہے جیدہ تر لوگ مارے جاتے ہیں اور بچے ہوئے لوگ است ویست ہو جاتے ہیں تب فرینک کو موقع مل جاتا ہے ایک ایک کر کے سب کو مارنے کا وہ جس کے بھی سامنے آتا ہے اسے ختم کر دیتا ہے کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ فرینک کہاں پر ہے وہ چھپا رہتا ہے اور سامنے آ کر کہ انہیں مارنے لگتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہر طرف لاشے بیچھا دیتا ہے اس نے لگ بھگ سارے لوگوں کو مار دیا ہے تب ہی پیچھے سے ایک چاکو آ کر کے لگتا ہے اس کے کندے میں فرینک جب پیچھے مر کر کے دیکھتا ہے تب اسے فیلکس کی گلفنڈ نظر آتی ہے فرینک اسے کہتا ہے کہ میں عورتوں کو نہیں مارتا میں تمہیں بھی نہیں مارنا چاہتا ہوں مجھے بس مارلین تک پہنچنا ہے میری مدد کرو لیکن فیلکس کی گلفنڈ اس کی باتوں کو نہیں سنتی وہ حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے تب فرینک بھی اس پر حملہ کرتا ہے یہ دونوں بہت دیر تک لڑتے رہتے ہیں فرینک اس کو نہیں مارنا چاہتا وہ بار بار اسے گھائل کرتا ہے وہ اس کے دونوں پیروں کو گھائل کر دیتا ہے تب وہ اپنے آپ کو بیلنس نہیں کر پاتی فرینک اسے آخری بار وارننگ دیتا ہے کہ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا ہوں بس مجھے مارلین تک لے کر کے چلو لیکن فیلکس کی گلفنڈ نہیں مانتی تب انت میں فرینک کو اسے مارنا پڑتا ہے جیسے یہ لڑکی مرتی ہے فیلکس اس چیز کو کیمرے میں دیکھ لیتا ہے اب وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے اپنی گلفنڈ کے موت کے بعد یہاں کا ایک گارڈ فیلکس کو سمجھانے آتا ہے لیکن وہ کچھ بولتا اس سے پہلے فیلکس اسے مار دیتا ہے تب ہی ہم فرینک کو دیکھتے ہیں جسے فیلکس کی آواز سنائی پڑتی ہے وہ کہتا ہے کہ اب میں تمہارے سامنے آ رہا ہوں تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے جب تم کام کر رہے تھے فرینک کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے تب ہی ہم فیلکس کو دیکھتے ہیں جس نے نائٹ ویجن گوگلز پہن رکھا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بندوق ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے آگے بڑھ رہا ہے فرینک کی طرف اور دوسری طرف فرینک بھی دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے یہ کہ دیوار کے پاس وہ جا کر کے رک جاتا ہے اسے دیوار کی اس طرف سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تب ہی دوسری طرف سے فیلکس فائر کرتا ہے وہ دیوار ٹوٹتی ہے اور فرینک غیل ہو کر کے زمین پہ گر جاتا ہے اس کے کان سن پڑ چکے ہیں تب دھیرے دھیرے کر کے فرینک باہر آنے لگتا ہے جب وہ باہر آتا ہے تب ہی فیلکس بھی آ جاتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے کہ مجھ سے بینہ مقابلہ کیے ہی جا رہے ہو میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مقابلہ کریں تاکہ پتہ لگے کہ ہم میں بہتر کون ہے اتنا کہنے کے بعد وہ فرینک کے ہاتھ میں ایک بندوق دیتا ہے دور جا کر کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ دونوں میں سب سے زیادہ فورتیلا کون ہے جیسے ہی کھیل کے شروعات ہوتی ہے فرینک سیدھا گولی مارتا ہے فیلکس کے چھاتی میں تب فیلکس نیچے گر جاتا ہے یعنی کہ فرینک اس سے زیادہ قابل ہے پھر وہ فیلکس کے پاس جاتا ہے اور اس کے بھیجے میں گولی مار کر کے اس کا بھی کام تمام کر دیتا ہے اب فرینک کے راستے میں آنے والا دوسرا کوئی بھی نہیں ہے وہ اندر چلنا شروع کرتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ پہنچتا ہے اس کمرے میں جہاں پر مارلین اور اس کا بوس ہے اندر آنے کے بعد فرینک اپنے بوس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور اسے پیتا کہہ کے بلاتا ہے تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ فرینک کا پیتا ہے فرینک اپنی پوری جیونی بتاتا ہے کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں نے اپنے آپ کو گولی مار لیا اس لیے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی لیکن انہوں نے بھی میرے بارے میں نہیں سوچا اگر انہوں نے میرے بارے میں سوچا ہوتا تب وہ تھوڑا انتظار کرتی جب میں بڑا ہو جاتا تب ہم دونوں ایک ساتھ یہاں سے بھاگ سکتے تھے آپ نے میرے بچپن کو بھی خراب کر دیا میں چاہتا تھا کہ باقی بچوں کی طرح میرا بچپن ہو لیکن میرا پورا بچپن ٹریننگ میں بیتا ہے ہر وقت مجھے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے بہت سمیہ کے بعد میں خوش ہوا تھا جب مارلین میری زندگی میں آئی تھی لیکن ایک بار پھر سے اپنی چیزوں کو خراب کرنا شروع کر دیا آپ کے سارے لوگوں نے مجھ پر گولیاں بھی چلائی ہیں ان باتوں کو سننے کے بعد فرینک کا پیتا بندوق اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ گولی چلاتا اس سے پہلے فرینک اسے گولی مار دیتا ہے تب مارلین گلے لگا لیتی ہے فرینک کو یہ دونوں باہر آتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اب یہ دونوں آزاد ہیں ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں آنے والا فرینک کا بچپن نورمل لوگوں کی طرح نہیں رہا لیکن اب وہ ایک نورمل زندگی بیتا سکتا ہے اسی لئے وہ خوش ہے اب اسی کے ساتھ یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو